موسیقی 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 سپائی کی نوکری کے آئے بھی ان کو جب بھی جنگ ہوتی ہے آپ واپس بولاتے ہیں میرا تعلق آزار کشمیر آباکور سے ہے سردار یاکو خان جو صدر ہے فیزیناٹ میرے چاچا ہے اور میں گاڑ کی نوکری کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ پاکستان ہمیں اچھے طریقے سے ملانا چاہیے پیار و محبت سے اور ایک دوسرے کے دل میں محبت ہونے چاہیے پاکستانیوں کی رہائی جگرہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اسلام علیکم آپ کے نام حسنین صاحب آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے بہت اچھا دن ہے الحمدللہ جشنی آزادی کا دن ہے بہت پیدا دن ہے ابھی جشنی آزادی شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت رہتا فرمائے خیر و حفیت رہتا فرمائے آمین اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہی مزید اور ملک ترقی کر سکتا ہے ترقی کے لیے تو یہ ہوتے کہ انسان جب ایک اچھے حالات ہوں اچھے معاملات ہوں اچھے روزگار ہوں سب کے جو بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو روزگار ملنا چاہیے اور پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے آگے اور یہ جب ہوگا جب انسان اللہ کی طرف راگیب ہوگا جب اللہ کی طرف راگیب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ملتے ہیں کچھ اور ننے بچوں سے السلام علیکم والیکم السلام میرا نام ابراہیم ہے اچھا ابراہیم آپ مجھے بتاؤ کہ آپ سوڈنٹ ہو جی میں سٹوڈنٹ ہوں وکن آس کا اچھے بتاؤ مجھے کہ آپ کے سکول میں کس طرح سیلیبریٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنس دے آپ ابھی سکول سے آئے ہو جی میں ابھی سکول سے آئے ہوں ماں پر ہم نے بہت سارے فلیگز لگایا نیشنل ہینٹم لگایا اچھا اور اس کے بعد اب آپ کی کیا پلانٹس ہیں آج کے دن کے حوالے سے ہم لوگ اپنے پیرنس کے ساتھ مزارے کائٹ جائیں گے مزارے کائٹ جائیں گے بہت بہت خوشی ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کر یہ ہے ہمارا آنے والا مستقبل جنہوں نے اپنے سکول میں سیلیبریٹ کیا اس کے بعد ہی مزارے کائٹ جائیں گے انڈیپینڈنس دے کی سیلیبریشن کے لیے فاتح افوانی کے لیے اچھا اب آپ مجھے ایک اچھا سا نیشنل سانگ سنائیں گے پاکسر زمین شادباد مکیشور حسین شادباد دونشان ازمی آنی شاہ ازم پاکستان مرکز حقین شادباد میں پاکستان ہوں یہاں ہمارے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت ہی خوش ہیں اور جشن آزادی کی تقریب میں حصہ لیے ہوئے ہیں منا رہے ہیں بہت جوش و خروش سے تو آئیے ان سے ملتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا علشبہ آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے آپ کو کیا کرتے ہو پھول پڑتے ہو اچھا اب آپ مجھے بتاؤ آپ کوئی میسیج دینا چاہوگے آج کے دن کے لیے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہے ہمارا آنے والا مستقبل میں پاکستان ہوں دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا بڑتی رہے یہ روشیلی چلیتا رہے یہ کارپا دل دل پاکستان سلام پاکستان سلام آپ لوگ لڑے نا کہ میں مہاجر ہوں میں پتھان ہوں میں سندھی ہوں میں سکھوں میں حسائی ہوں بلہ آپس میں ملجل کے رہے ہیں ایک ہی تاریخ اندر ایک خانہ کھائیں جس طرح چودہ کھائیں ہمارے پاس ریئر مسلم بھی آ رہے ہیں مسلم بھی آ رہے ہیں سب ہی منا رہے ہیں تو اسی طریقے سے مل کے رہے ہیں تو کیا برا ہے بہت اچھا میسج دیا ہے انہوں نے کہ ہر طبقے سے ہر قوم سے تعلق رکھتے ہیں لوگ لیکن پاکستان کا دن سب ایک ساتھ اکھٹھے ہو کر مناتے ہیں ہم پاکستان کا بندہ ہیں خواتین جو پاکستان کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے جہاں ہم لوگوں کے مرد حضرات نے بہت نام کمایا بہت پاکستان کو بلندیوں تک پہنچایا وہاں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور جشن آزادی کی موقع پر خواتین برچرکہ حصہ لے رہی ہیں اس سیلیبریشن میں تو آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں سلام علیکم آپ کو نام سنا اچھا سنا مجھے یہ بتائیے گا آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ چودہ اگزت ہے تو جشن آزادی مبارک سب سے بڑا ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں آزاد کر کے ہمیں وہ دن دکھایا ہم بچوں کے ساتھ فلیگ چیزیں شاپنگ وغیرہ بچے اس دن کو بہت زیادہ انجوائے کا رہے ہیں بچے گیا بڑے ہر کو انجوائے کا رہے ہیں آپ لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں گھر پر ہم لوگ اپنا گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں بچوں کے ڈیسس بناتے ہیں ویسے اور ہم اپنی مدلہ پاکستان میں جو ڈیسس ہیں وہ ہم لوگ زن پکاتے ہیں اور بچوں کو انڈیپینڈیس بتاتے ہیں کیا ہے ہمارا چودہ قسم کس طرح ازاد ہوئے کیا ہوا قومی نقمے لگاتے ہیں گھر میں اپنی گلیاں سے جاتے ہیں گھر سے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ بچوں کو تاریخ سے جو ہے روشناس کرواتے ہیں اور انہوں کو اپنا کلچر بتاتے ہیں اپنے جو ہے وہ کھانے ان کو بنا کے کھناتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کی ترقی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک پوزیٹیف کردار ادا کر سکتی ہیں اور ہمارا ملک آگے جا ہماری پاکستان کی ترقی میں سب سے اہم ایجوکیٹڈ ہماری نوجوان نسل ہے جو آج کل اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے کالیفائیڈ مطلب ہماری نوجوان نسل نکل رہی ہے جو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے آگے سے آگے پرموٹ کر رہی ہے کیونکہ ہماری ٹو ینگ جو آئے ہیں بچے بہت اچھا پڑ رہے ہیں ہر شعبے میں اپنے قدم جمع رہے ہیں میں پاکستان ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر آپ کا نام عمران اشرف عمران صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں عمران صاحب آپ یہاں پر جشنے آزادی کے لیے آئے ہیں جی بلکل آئے ہیں اپنے لیے اور بچوں کے لیے شرٹس وغیرہ پرچم وغیرہ یہ لینے کے لیے آئے ہیں بلکل اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ آزادی کا دل بلکل بچوں کو لے آتے ہیں گھماتے ہیں اور گھر میں بھی جھنڈیاں والا لگاتے ہیں پرچم والا لگاتے ہیں تو اس طرح سیلیبریٹ کریں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اچھا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والے پاکستانیوں کو بس میری طرف سے تمام جو اہل ملک ہے تمام کو جشن آزادی مبارک ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور خاص طور پر ہمیں اپنی تعلیم پر زیادہ توجہی دینی چاہیے کیونکہ اس سے ہم اپنے ملک کی درقی میں ایک اہم کردار ادار سکتے ہیں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ کا نام میرے نام آیاز علیہ سے آئی ورک فور ایٹی فرم ایسا سسٹم ایڈمیسٹریٹر مجھے یہ بتائی گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں میں پاکستان ہوں ہمیں پاکستانی ایک دوسرے کو بلیم بہت زیادہ کرتے ہیں ہماری اپنی جو رسپونسبلیٹیز ہیں ان کو نہیں دیکھتے تو ہمیں اپنی رسپونسبلیٹیز دیکھنی چاہیے اور we need to do what we can do for this country and for this independence day I think ہم لوگوں کو آرمی پبلوک سکول کا جو انسیڈنٹ ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اگر ایزا قوم ہم وہ چیز بھول گیا تو I think we will be lost and دنیا ہمیں بھول جائے گی I think that's it for me یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کابش پاکستان کے روشن پہلو کو آپ تک پہنچانے کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح عام پاکستانی عام شہری پاکستان کے مشکل حالات کے باوجود دشوار گزار مراحل کے باوجود بھی ہمت نہیں ہار رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں حوصلے بلند ہیں ان کے اور محنت سے پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کا یہ اتحاد اور حوصلہ اگر یوں ہی قائم رہا اور اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارا مقصد یعنی ایک خوشحال ترقی آفتہ اور شاد بات پاکستان